بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ وہی سروینی ہے جس کی جماعت سب سے زیادہ غیر ملکیوں کے انٹی امیگرنٹس انٹی تارکی نوطن اس جماعت کو سمجھا جاتا ہے اس نے اپنے دور حکومت میں ایسے ایسی قوانین متعارف کروائے جو کہ تارکی نوطن کے لیے ان کی زندگیوں کو مزید مشکلات میں گھیرنے کے برابر تصور کیے جاتے تھے ان میں سے چاندے قوانین کا میں آپ کو بتاتا ہوں گے خاص طور پر ایسے قوانین جو کہ تارکی نوطن کی زندگی کے ساتھ ڈریکٹلی انٹر لنگ تھے ان میں اتنی زیادہ تبدیلیاں کی گئیں کہ ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے اٹلی میں زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل کر دیا گیا یہاں تک کہ سرکاری اداروں کو روک دیا گیا کہ وہ اٹالین زبان بھی نہ تارکی نوطن کو سکھائیں یہی نہیں بلکہ انہوں نے بیش مار باقی ترمیم کر کے قوانین میں بہت زیادہ قوانین میں ترمیم کرنے کے بعد بہت زیادہ مشکلات سے دوچار کیا غیر ملکیوں کو لیکن جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے اور اس کے اتحادی انہوں نے ڈے بائی ڈے کام کر کے ان قوانین کو ختم کرنا شروع کیا ہے اسی طرح بیش مار انہوں نے پہلے قوانین ختم کیا اور اسی طرح اب دوہزار اکیس میں ایک نیا قانون جس کو کافی زیادہ تارکین وطن کو ٹارگٹ کرنے والا قانون سمجھا جاتا تھا وہ ختم کرنے کا اعلان کیا وہ قانون کیا تھا اس پہ بات کریں گے دوہزار اٹھارہ میں تمام تارکین وطن پہ ایک ٹیکس لاغو کر دیا گیا کہ جو جو تارکین وطن دس یورو سے زیادہ ملک سے باہر پیسے بھیجے گا رکون بھیجے گا اس پہ ٹیکس لگے گا جس کو انٹرنیشن ہیومارائٹس ارگنیزیشن نے اور باقی تمام آداروں نے کافی زیادہ کریٹی سائز کیا کہ ایسے قوانین یہ بہتر نہیں ہے یہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور یہ منورٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں اس وجہ سے یہ انسانی حقوق کی برابری کے قوانین بھی نہیں ہیں لیکن اس وقت کی حکومت نے اس پہ کوئی بھی جو ہے وہ چینگن کرنے کی تکلیف نہیں بلکہ لاغو کر دیا ٹیکس لیکن اس کا اس حکومت نے اب اس ٹیکس کو بھی دوہزار اکیس میں ختم کرنے کا علان کیا ہے اس سے کیا ہوگا تارکین وطن کو وہ ٹیکس کی شوٹ مل جائے گی جو کہ باقی یورپی یونین میں بھی کسی ملک پہ لاغو نہیں ہوتا اور اب اٹلی میں بھی وہ لاغو نہیں ہوگا یہ ایک بہت اچھی اچھی منٹ ہے اس حکومت کی بے شک اس وقت اٹلی کرونا وائرس میں بے انتہا طور پر گھرا ہوا ہے لیکن آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی حالات جو ہیں وہ غیر ملکیوں کے لیے اور اٹالین کے لیے کافی سازگار نظر آ رہے ہیں کیونکہ آنے والے وقت میں انقریب آپ دیکھیں گے کہ کرونا وائرس پہ کابو پا لیا جائے گا ویکسین کی نئی جو کھیپ ہے وہ تقریبا ریڈی ہونے کے قریب ہے اصل میں تمام ممالک نے اکٹھوں نے ویکسین کی انانونسمنٹ کی اور تمام ممالک کو ویکسین پہنچانا ان کے لیے مشکل تھی اس وجہ سے تھوڑا سا ڈلے ہے لیکن آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی جیسے کرونا بے کابو پایا جائے گا جو دوست ورک پرمٹ سیزنل کا ویٹ کر رہے ہیں جو امیگریشن کے ریزلٹس کا ویٹ کر رہے ہیں اور باقی جو مسئلہ مسئلہ ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضلوں کے عام سے تمام کے تمام باخرہیت و آفیت کمپلیٹ ہونے کی امید ہے باقی دوستو یہ ایک اچھی نیوز آپ لوگوں کو شیئر کرنی تھی امید ہے کہ آپ کو میرا یہ چینل پسند آ رہا ہوگا پلی چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں اگر میری ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو لائک لازمی کیا کریں اور دعا میں یاد رکھیں اگر ذہن میں کی کیسٹن ہو تو کمنٹ بھی کر سکتے ہیں تینکیو فا واشنگ اللہ حافظ